اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر وافس سے ہوں گے تو یہ صبح صبح کا ٹائم ہے جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ میں صبح کی دھوپ لازمی لگواتی ہوں اور اپنے پودوں کے ساتھ بھی کچھ ٹائم سپینڈ کرتی ہوں یہاں پہ آج میں دیکھ رہی تھی کے لیے لیمنز کتنے بڑے ہو گئے ہیں اور کیسے ہیں یہی میں آپ لوگ کو بھی دکھا رہی ہوں اور آج میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے بہت ہی زیادہ آگے آپ لوگ کو پتا چل جائے گا کہ میرا گلا کیوں خراب ہے تو ویڈیو کو آپ نے اہر تک دیکھنا ہے ویڈیو کیونکہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور ڈیلی ہے اب آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح کے چھوٹ چھوٹے سے ویلاگ میں شیئر کروں گی تو یہ میں کلر سیلیکٹ کر رہی تھی اپنے بالوں کے لیے میں اپنا بالوں کا کلر چینج کرنا چاہ رہی تھی کافی عرصے سے میں نے کلر چینج نہیں کیا تھا تو اس طفعہ میں تھوڑا ایزی کلر میں جا رہی تھی ایزی اور فریسیا تو اس طرح کے میں نے یہ لیا ہے تو اس میں میں نے کلر سیلیکٹ کیا تھا دو تین کلر مکس کر کے تو میں نے پھر یہ اپنا ہیئر کلر کیا ہے ابھی یہ گلے بال ہے ویٹ بالوں میں کبھی بھی کلر کا پتا نہیں چلتا ہے تو جی یہاں پہ میری بیٹی تیار ہو گئے تھے یہ شام کا ٹائم ہے تو ہم لوگ تیار ہو گئے تھے ابھی ہم لوگ جانے والے ہیں جہاں بھی ڈیٹ فکس ہوئی ہے میرے کزن کی میرے کزن کے بیٹے کی شادی ہے تو ہم لوگ وہاں پہ جا رہے تھے تو ہمارا یہ رواج ہے کہ جب ڈیٹ فکس ہوتی ہے تو ہم تمام فیملی والے جاتے ہیں مبارک بات دینے کے لیے تو تھوڑا تیار شیار ہو کے جاتے ہیں اور وہاں پہ کافی انجوائے کرتے ہیں اور مٹھائی وغیرہ بانتے ہیں تو ہم لوگ آ گئے تھے اور یہاں پہ بھی میری بہنیں میری کزنیں تو ہم تمام لوگ کچھ آ چکے تھے اور کچھ ابھی آنے والے تھے اور میں آپ لوگ کو بتاؤ یہ جو لڑکی والے ہیں یہ کراچے سے آئے ہیں وہ بھی میرے کزن ہیں جن کی بیٹی کی شادی ہے اور جن کے بیٹے کی شادی ہے وہ بھی کزن ہے تو دونوں بہن بھائی اپنے بچوں کی شادی کرے تو یہاں پہ چائے بن رہی ہے اور جیسا کہ میں نے بتا کہ آگے بتاؤں گی میرا گلہ کیوں خراب ہے میرا گلہ تو خراب رہتا ہے پھر وہاں پہ جا کے میں نے مٹھائی وغیرہ کھا لی اس وجہ سے آج نہ میرا گلہ تھوڑا زیادہ خراب ہو رہا ہے اور اس کے بعد چائے بن رہی تھی پھر چائے بھئی پی ہے اور یہ گھر کا بھی تھوڑا سا ہے میں گھر بھی انہوں نے اپنا سیٹ اپ بنایا ہے گھر کا نیو تو وہ بھی دکھا رہی تھی کچھ کچھ کلپس لیکن آگے میں شیئر کروں گی کیونکہ ابھی گھر میں کام ہو رہا ہے تو صحیح سے سمجھ بھی نہیں آئے گا آپ لوگوں کو اور یہ ابھی یہاں پہ ہم لوگ پییں گے چائے میری آواز ہی نے نکل رہی تھی کہ میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے بس میں یہی کہتے کہتے پھر چپ ہو گئی ہوں پھر جی یہاں پہ یہ گھر ہے ان کا یہ پرانے والا گھر ہے اور یہ پرانے والا گھر ہے ان کا اور یہاں پہ ابھی یہ تندور وغیرہ جلا لیتے کیونکہ ساری فیملی ہی ہوتی یہاں پہ سارے خاندان والے آ جاتے ہیں ہمارے رشتے داروں میں اس طرح بہت اچھا رواج ہے شادی ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے اس طرح کا فنکشن تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے سارے میل جل کے ایک دوسرے کی کافی ہیلپ کر لیتے تو آج لڑکے بھی آئے ہوئے تھے اور یہ سارے سیٹ اپ پہ بھی کریں گے ڈھولکی وغیرہ کے لیے بھی ایک جگہ بنا لیں گے کہ یہاں پہ یہ ڈھولکی ہوگی اور یہاں پہ اس طرح کا مطلب جھومر جو ہوتا ہے ہمارے سرائکیوں میں آگے میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی ہم لوگ جھومر بھی لگا رہے تھے تو جیسے جیسے جس طرح کے ہم فنکشن وغیرہ کرتے جائیں گے وہ سارے چھوٹ چھوٹے سیکلپس میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے کہ ہم سرائکیوں میں کس طرح ہوتی ہے شادی اور کس طرح کا ہوتا ہے ہمارے رواج تو ہم سرائکیوں کا یہ ہوتا ہے کہ جسم ڈیٹ فکس ہوتی ہے پھر وہاں پہ جا کے مبارک بات دی جاتی ہے اور لڑکے کے لیے گفٹ لے کے جاتے ہیں سب مٹھائی ہوتی ہے اور ساتھ میں لڑکے کا سوٹ ہوتا ہے ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی مرضی کے مطابق کی گفٹ دیتا ہے کوئی صرف ایک سوٹ دیتا ہے کوئی دو سوٹ دے دیتے ہیں کوئی تین چار اس طرح سے لیکن دیتے سب ہی ہماری فیملی میں لڑکے کے سوٹ لے کر جاتے ہیں اور جو سوٹ دینے ہم جاتے ہیں تو وہ پھر سب کے لیے چوڑیاں ہوتی ہیں تو وہ سب کے سامنے چوڑیاں رکھتے ہیں اور کچھ کو اگر پسند نہیں آتی ہے تو وہ پھر ان کو کیش دیتے کہ جا کے نا آپ کچھ چوڑیاں وغیرہ لے لیں یہاں پہ بھی یہ دیکھیں یہی سلسلہ چل رہا تھا یہ لڑکے کے گفٹ وغیرہ سارے سب لوگ کو نے دیئے تھے ہم لوگ دیکھ بھی رہے تھے اور اکٹھے سارے گفٹ بھی اکٹھے کر رہے تھے سب نے لے دیئے تھے تو اس طرح ہمارا بہت اچھا مطلب اس طرح کا فنکشنز ہوتے ہیں ہمارے تو آج یہ پہلا فنکشن تھا اس میں لڑکے کو سب نے گفٹ دیئے تھے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے ملاک ملے ہیں بیٹھے ہیں گپ شپ کی ہے اور جی کھانا وغیرہ تھا ان کے گھر پہ اور سب سے آخر میں یہ ہم جھومر ڈال رہے تھے ابھی ڈھولکی وغیرہ سیٹ نہیں ہوئی تھی تو ایسے جھومر ڈال رہے تھے میوزک وغیرہ چلا گئے اسی طرح میں آپ لوگ کے ساتھ چھوٹ چھوٹ سے کلپ شیئر کرتی رہوں گی آپ لوگ میرے ساتھ ہی رہیے گا تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ